جس میں نے جناب والا اللہ دی طرفوں ہی کم ہوئے گا ایک نکی لے کے آ جاؤں میں تنوں جنت اتا کر دے مانگا جناب والا اپنے بیٹیاں دے کول میں جائے گا انہوں نے کی ملنی کوئی نہیں اپنی بیٹیاں دے کول جائے گا انہاں کولوں میں ملی کوئی نہیں ماں باپ دے کول گیاں دے کول میں ملی کوئی نہیں جس میں لے سارے آکھل ہو کے او جڑا ایک بندہ نکی لے کے ٹرے آئے او دے کول جا کے اندھا یارا میرے کول ایک نکی گھٹ ہو گئی ہے میں نو نکی دے دے اللہ میں نو جنت دے دے وے گا او گناگار کیاں لگا یارا میرے کول ہے ایک کووے جہنیاں لے کے تیرا کم بنیا کوئی نہیں میرا کی میں بڑ جانا ہے جہاں میں تنوں نے کی دے چھڑیاں جس میں نے اللہ دی بار گات گیاں یارا میں نکی لے کے آ گیاں ماں اللہ نے فرمایا آج ماشادہ مدان لگیاں یارا تینوں نے کی کنے دے چھڑیاں یارا او گناگار جاندہ پہ آئے او کیاں دے میرے کول ایک کو نہیں کیے تیریاں انیاں نکیاں نل کم بڑیاں کوئی نہیں میرا ایک نل کی میں بڑ جانا ہوئے اللہ نے فرمایاں انہوں لے کے آ جاں جس میں لے ہوں آئے گا اللہ دے مابو علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمایا گا او گناگارا میرے نلو وڈا سخی کوئی نہیں آج ماشادہ مدان دے اندر سخافتہ گردہ پہ آئے جا پھر میں بوتیاں وانے کیاں وانے نوی بخشڑی آئے جا تینوں بھی جنت دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریف و توصیف جو کہ مالک کائناتے خالی کے کائناتے خودباد نبی مکرم شفی معظم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگ اکتستے اندر حدیع درود و سلام پیش کرنے دباد واجب الاحترام زبیل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ایک دوبارہ جمعہ المبارک دا دن بھی کھن دی توفیق اتا فرمائی اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام دا ذکر کرن دی توفیق اتا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت دے اتے ایسا کرم فرمایا کہ جدو بھی گناہ انسان نہ دے زیادہ ہو جاندے اس سال دے ویچ کئی راتہ ایسا ہاتا فرما دن دا کہ میرے بندے عبادت کل میرے کلو توبہ کل میں تیرے گناہ وانو بخش دے مانو کئی راتہ ایسا ہاتا فرما دن دا کہ میرے بندے اگر تو اس رات انہوں دو نفل بھی پڑھ دیں گا اتنا سچی نیت دے نال تو سچی توبہ کر دیں گا تو میں تیرے گناہ وانو بکھاں گا اپنی رحمت وانو بکھاں گا اتنا کریم اتنا غفور و رحیم رب اللہ تبارک و تعالیٰ دا اتنا اپنے بندے تے کرم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک گناہ وانو دے ٹیر لا دے ایک وری اللہ دی بارگاہ چاہ جا ایک وری ایک وری آجا سچے دلنا اللہ آجا اللہ تیرے سارے ہی ماں فرما دے گا صرف شرطے وے کے آجا ایک دلنا اللہ تبارک و تعالیٰ دکرم حضور علیہ السلام نے سیابانو بیان کنج کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سیابان تُسی دس سو ہو کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارکا چاہ جاندہ ہے تے اللہ نو کنی خوشیوں دی ہوئے گی تے سیابان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعاسی اندازہ نہیں کر سکتے تُسی ارشاد فرما حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو انہوں مثال دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوندہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر تے جا رہے ہیں سہرہ دا سفرے بڑا دور دا سفرے انہیں ایک اونٹ نو تیار کیتا ہے اونٹ دے اتے اپنا سارا سازو سمان رکھیا ہے او دے اتے اتے کھان پیندہ سمان پیندن دا سمان جو کچھ بھی آئے او دے اتے بھی او سہرہ دے اندر گیا ہے او تھک گیا ہے او اتر کے ارام کرنے لگ پیا او دے اکھ لگ گئی اکھ لگ گئی تے او جدو اکھ کھلی تے او دے اونٹ نی مجود نہیں ہے جدے اتے او دا پانی او دا کھانا او دا سمان او دے پیسے ہر چیز او دے اتے سی تے سہرہ دا سفر بھی اتنا بڑا ہے کہ او جنابے والا انہوں پیدل پار بھی کر سکدا نہیں انہیں بڑی کوشش کی تھی اپنی سواری تلاش کرن دی لیکن ملی نہیں ہونو اپنی موت دے انتظارچ بے گیا ہے موت دے انتظارچ بے گیا ہے تیسے ابا دسو اچانک او ویکھے کے میری اونٹ نی میرے سامنے کھلوتی کہ انہوں کنی خوشی ہوئے گی شاہبہ کندنے حضور او دی تے خوشی دی کوئی انتہائی نہیں ہوئنی کیونکہ او موت دے موچو واپس آیا ہے او دی خوشی کوئی جنابے والا سوچ بھی نہیں سکدا کہ کنی خوشی ہوئے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے تے خوشی کوئی بھی نہیں اللہ ہے اس تو ستر گناہ زیادہ خوش ہوندہ ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ سچے دل نہ لائے سچے دل نہ توبہ کرنا آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سے آبا اکرام علیہ مرد وانچ تشریف فرمانے حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا تو انو میں ایک واقعہ سنانا سنو اور عبرت اصل کرو اور ادھے بھی چھو سبق لوگ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دی اندر ایک شخص بڑا جنابے والا اللہ نے مال اطاف فرمایا بڑے دیرے بڑے میلے ٹھیلے بڑے نوکر چاکر بڑا جنابے والا کھان پین بہترین بڑے ہوتے یار غریبی آگئی آستہ آستہ جنابے والا مال و دولت ختم ہو گیا میلے ٹھیلے ختم ہو گیا دیرے مال دنگر ختم ہو گیا یار دوست چھڑ گئے اتھو تک بیوی بھی چھڑ گئی ہر چیز چھڑ گئی جدو سب کچھ چھڑ گئے آنا تھی ایک راتی آ گیا مسلے دے ہوتے تیرے روک کہندہ یا اللہ میں پتہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا انہوں جو فرشتیوں مگدہ دے دیو فرشتی عرض کر دینا یا اللہ اے ڈھر کے نہیں آیا ہے مجبور ہو کے آیا ہے مجبوری پہ گئی ہے تاں تیری بارگاہ چاہیا ڈھر کے نہیں آیا اللہ نے فرمایا آیا تے آیا آیا تے آیا تے آیا تے آیا اتا کر دیو اور جنابے والا اللہ نے اتا کر دیتا پھر جنابے والا وہ یار دوست آگئے یار مافی دے انجی بس پول گئے سانسی تیرے یار ہاں تیر تو علاوہ کچھ سے جانا ہے ہر چیز آگئی انجی لنگرہانے قیام ہو گئے اللہ نے پول گیا پھر ایک دور آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑیا لمیاں براسن لوگانیاں ہو دوں تے جنابے والا پھر ایک دور آیا پھر غریبی آئی وقت نے پلٹا کھا لیا وقت بدلیا یار بھی بدلے رشتے دار بھی بدلے کاربار بھی بدلے بیویاں میں چھٹ گئییا پھر آگیا کہندہ یا اللہ میں نے پتہ تیرے علاوہ میرا تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا فرشتی ہو دیو وہ اندر نے یا اللہ دار کے نہیں آیا مجبور ہو کیا آیا دار کے نہیں آیا پھس گیا نا تیری بارگاہ چاہ گیا اللہ نے فرمایا نا دے دیو آیا تی آیا نا حضور علیہ السلام نے فرمایا ستر واری آیا کنی واری تے اللہ نے ستر واری نوازیا آج جنابے والا مال و دولت بھی آیا ہر چیز سب کچھ آئے تے راتی سون لگا تے دل جے اندر خیال آیا ظالمہ ستر واری گیا ایک واری بھی نہیں ہو موڑے آئے ایک وار بھی نہیں ہو موڑے آئے تو یہ ڈا بد بخت تو یہ ڈا بد قسمت پھر جنابے والا آیا مسلدے ہوتے آکے سجدے سے سیر رکھیا آکے آیا یا اللہ آج دار کے آیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیہ نے بلایا آکے آج ساب کو جدکل ہے یا اللہ ہے اللہ نے فرمایا ان کی لینہ آیا یا اللہ ان تیرے ڈار تو آیا اللہ نے فرمایا جو میں جاننا وہ تسی جان دے جدو تو انہوں محسوس ہوں ان لگ پہ میں جدو تو اسی اپنا احتساب کرن اللہ پہ وہ یار آج میں فلانے بندے دن آل اچھا بولیاں میں زیادتی کیتی ہے فلانے بندے دن میں تھپڑ ماریاں میرے کول بڑا جرم ہو گیا ظلم ہو گیا جدو تو انہوں نظر آنے لگا پہ تاکہ یار میں بڑا پاپیاں بڑا گناہ گا رہا سمجھو کرم ادھرو یہ جدو اپنی عیب نظر آنے لگ پہ نا راتی سونیا خیال آنے لگ پہ موت یاد آنے لگ پہ تے سمجھو کرم حضرت رابیہ بس دیا کل کسی نے پوچھی آنا میں توبہ کرنا توبہ قبول ہو جائے گی انہوں نے کیا چلے آ اے جڑا توبہ دا تیرے دل دی اندر خیال آیا نا اے ادھا کرم ہویا تے آیا تو کارتے سئی تیری طرف دیر ہو سکتی ادھا تیری طرف دیر نہیں ہو سکتی کل قیامت دا دیارہ ہوئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جنابے والا ٹیر لگ گئے ان کے گناہ گاران دے تے ایک بندہ جنابے والا ادھے کل بڑیاں نیکیاں انگیاں بڑیاں نیکیاں انگیاں تے ایک بندہ گناہ گار ہوئے گا ادھے کل ایک کی نیکی ہوئے گی اور جیدے ادھے کل بہتیاں نیکیاں انگیاں اللہ فرمایے گا تیری ایک کٹے جا لائے جا جس میں نے جنابے والا اللہ دی طرف ہوئے گا ایک نیکی لائے کے آجا جا 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 میں تنوں جنت اتا کر دے مانگا جنابے والا اپنے بیٹیاں دے کول میں جائے گا انہوں نے کی ملنی کوئی نہیں اپنے بیٹیاں دے کول جائے گا انہوں نے کولوں میں ملی کوئی نہیں ماں باپ دے کول گیاں دے کول میں ملی کوئی نہیں جس میں نے سارے آقل ہو کے اوہ جڑا ایک بندہ نیکی لائے کے ٹرے آئے اوہ دے کول جا کے آندھا یارا میرے کول ایک نیکی گھٹ ہو گئی ہے میں نو نیکی دے دے اللہ میں نو جنت دے دے وے گا اوہ گناہ گار کہنے لگا یارا میرے کول ہے ہی کووے تینیا لے کے تیرا کم بنیا کوئی نہیں میرا کنے بڑ جانا اے جاں میں تینوں نیکی دے چھڑی جس میں اللہ دی بار گھٹ گیاں یارا میں نیکی لے کے آگیاں ماں اللہ نے فرمایا آج ماشردہ مدان لگیاں یارا تینوں نیکی کنے دے چھڑی یارا گناہ گار جاندہ تیریا نیا نیکی نل کم بڑیا کوئی نہیں میرا ایک نل کی میں بڑ جانا اللہ نے فرمایا انہوں لے کے آجا جس میں لے ہوں آئے گا اللہ دے مابو علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمایا گا گناہ گار میرے نلو وٹا سخی کوئی نہیں آج ماشردہ میں دان دے اندر سخافتہ گردہ پہ آئے جا پھر میں بوتیاں وانے کیا وانے نوی بخش شڑی آئے جا تینو بھی چند دے اللہ 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 حیدل حیدل جا میں بوتیاں نیکی آلے انہوں تُو کین جان نا کہ تیرا کامو بان جان تے اے میری مرضی اے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ وال فضل کریں تے بخش جا وان مہج مو کال اے او دے کرم دے گال مکنی کہ احمد دا تیار ہوئے گا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے جڑے دون انہوں جنہ میں سوٹ دیو جنہ میں سوٹ دیو تے ایک دور دا آدھے گا تے ایک مڑ مڑ بیکھے گا مڑ مڑ بیکھے گا اللہ فرمائے گا دون انہوں لے کے آو جس دون ہی آ جانگے اے تُو دوڑکیوں لا دیتی جنہ دا آرڈر نہیں جہنم دا آرڈر ہویا ہے اللہ نے فرمایا دوڑکیوں لائیا ارض کرے گا یا اللہ دنیا تیری منی کوئی نہیں دیل کیتے آج زالمہ مانا لائے آج جی فرشتیان جو ترو کے کھڑنا تو آ پی ٹور جا اے تو مڑ مڑ کی وینا یا اللہ دنیا جو نہ سندہ اندہ سان اللہ تبارک وطالہ بڑی رحمت والا بڑی رحمت والا یا اللہ مڑ مڑ وینا کس وقت جوش آ جائے مڑ 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 کس وقت کرم ہو جائے اللہ فرمائے بڑے شعار ہو جاؤ پھر تو جاؤ اے بڑیاں نماز بڑے روز بڑیاں زکاة بڑے آج کوئی مان نہ کرے جائے جنہ بڑیاں نماز پڑیاں نے حضور علیہ سلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر شخص چار سو سال عبادت کی تھی پہار دی چوٹی دے دنیا داری ویکھی نہیں کل قیامت والے دن آئے گا اللہ تبارک کو تعالی فرمائے گا انہو میرے فضل دے نال بخش دیو تو ارز کرے گا یا اللہ چار سو سال تیری عبادت کردہ رہا اجی آنا پہ بس فضل نال بخش دیو اللہ فرمائے گا یا اللہ تُو حکم دے عملان البخش دیو عملان البخش دیو اللہ تبارک تعالی فرمائے جزا چاہنا جی یا اللہ جنت اور جہنم درمیان دے اندر کھڑا کرو جس ویلے انہو کھڑا کیتا جائے گا انہو شدید پیاس لگے گی شدید جس ویلے شدید پیاس لگے گی تو کھڑا فرشتہ جناب ایک پانی دا پیالہ لے کے گزرے گا انہو انہو انتنی پیاس دل کردہ سمندر بھی پی جام پیاس نہیں ختم ہونی تو آکھے گا او فرشتے میں پانی پلا دے آکھے گا ایتھے ایم کو جنی ملدہ آکھے پیسے دے آکھے پیسے دے نیکیاں دے پانی جلدی دن بے سبر انسان جلدی دن آکھے جا نیکیاں پانی پی آیا جائے گا لے کیا ہوئے نو تو لے نمائے مال تو لے آجائے گا یا اللہ ایک بھی نیکی نہیں نیکیاں کچھے نہیں اللہ ہوتے سہی نہ اللہ بولے کرو تو فیق نے دیتی اللہ نے کتھے بے کے عبادت کر دے رہے یا اللہ پاڑ دی چوٹی تھے پاڑ دے آلے توالے کی سی اللہ سمندر سی اللہ نے فرمایا سمندر پانی کھا رہا ہوں دا میں تیرے واسطے مٹھا چشمہ جاری کی تھا کھاندہ کی رہی ہیں یا اللہ میں انار کھاندہ رہے ہوں اللہ نے فرمایا سال بعد پھال لگ دا میں تیرے واسطے ہر روز کھاندہ رہے ہیں آج ایک پیالے دے اپنے نکی دیتی جڑیاں این جناب والا میرے نعم تا کھا آیا آج پو لگ ہیں تا جا سکتا یارو اے دنیا حضرت ابراہیم بین آدم سن بادشاہ بڑے بادشاہ بڑیاں بادشاہ اندر نام آندہ بڑی جناب والا بادشاہ کیتی جتے سوندے سن سوا من پھول بچھائے جاندے سن سوا من پھول بچھائے جاندے سن جناب والا سوا من پھول سیج بچھائے بڑے سال سو رہے سو لونڈی سی جس لیٹی بچھائے نیند آگئی بادشاہ جس جس جلال آگئی انہیں لونڈی دی اتنی جورت بادشاہ بستر ستی جلاد بلایا آگئی انہوں کوڑے مار انہوں پتہ لگے کہ بادشاہ بستر دی کمیں ستا جاندہ جس جناب جناب والا جلاد آیا انہیں نوٹنی نوٹا لٹکا دی تا جس انہوں کوڑے مار دا ایک وریو پہنے رونا شروع کر دن دی اس تو بعد انہیں حسنا شروع کر دی تا بادشاہ بیڑا حیران ہو گیا انہیں کھے اس لونڈی کھل پوچ پہلے روندی رہی انہوں چان خسنا شروع کر دی تا ہی وجہ کی جس ویلے اس لونڈی نو تھلے اتار آگئے لونڈی کھل پوچ پہلے روندی رہی انہوں اس دی کیوں اے کہن لگی بادشاہ میرے دل دے اندر خیال آیا جس پس ترت تھوڑی دی رواست میں لیٹی میرا حشر ہو یا میں نو الٹا لٹکا کے کوڑے مار دے پہنے میں نو تیرے ترس آگئے میں آج چند لمحہ لی ستیاں میرا اے حال ہو گئے جڑائے نے صدیاں تو دینا تو سو رہے ہو دا کیا آلو بیگا میں تھوڑی دیر واسطے ستیاں دل دے چوٹ لگ گئی بادشاہ صبح اپنے محال دے اندر جس ویلے بیٹھا ایک بابا جی آکے کہنے اے بادشاہ تیری اس سران دے اندر میں کچھ دیر ٹھہر سکنا سران مہمان آرام کر دے کوئی محل دے لوگ کھانا کھلا دے دے میں سران دے ٹھہر سکنا بادشاہ کہنے بادشاہ دا محال سران نظر آ رہے سران نظر آ رہے انہ آکھ سران ہی نظر آ رہے انہ آکھ تیرے 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 پہلے کون سی تیرے تیرے ہونا کیا میرا باپ اس تو پہلے میرا دادا اس تو پہلے پڑ دادا ہونا کیا پھر آئی چلائی لگی تیرے ہوئی ہون جنابے جس ایک گال سنی نا بادشاہ جی او نہیں رہتے رہنا تم ہی نہیں ہون جس بابے نے گال کی تیر دے اور چوٹ لگ گئی ہون بادشا جو اپنے محال دے اندر راتی آرام کر رہے راتی چھت چلند آواز آرہی جس چلند آواز آرہی بادشا باہر نکل کے پچھ دے اتھے کون ہیں اتھوں جناب ایک شخص شاتی ماری ساڑھا اونٹ گواچ گیا اسی اور لبد پہ میری طرف توجہ اونٹ گواچ گیا اسی اور لبد پہ اونا کیا مات ماری گئی اونٹ بھی چھتا مل دے اونا کیا بادشا جو مات ساڑھی ماری گئی ماری تیری بھی گئی تی اونٹ چھتا تی تلاش نہیں کیتا جان دا تی رابو بھی نہیں مل دے اے بھی چوٹ لگ گئی صبح جدو اٹھے تی ان سارا بادشاہ چھٹ کے ایک دریاد کنارے جا کے اللہ اللہ کرن لگ پہ ایک دن آبدہ وزیر جن نے پچھو حکومت سنبھال لی سنبھال لی تی دریاد کن گزر رہا تی آپ گدڑی سیرے نے پھٹی ہوئی تی وزیر کہن لگا بادشاہ سلامت ایڈا جہو جلال ایڈا ایڈا روب ایڈا پیسہ ایڈا نام ہر چیت چھڑ کے دریاد کنارے آگئے ہیں او بادشاہ چنگی سی اے چنگی فقیری دی اندر آگئے ہیں آج تینوں کوئی پچھن آلہی کوئی نہیں تینوں کوئی سلام بھی نہیں کر دا تو تینوں لوگ چوک کے سلام کر دیں اندیسن او چنگی کی اے چنگی انہا کیا اصل پوچھے تے چنگی چنگی وزیر ایران کے کہن لگا بادشاہ اے کیوں چنگی اے حضرت ابراہیم ادم اجڑی سوئی اپنے ہاتھ دی اندر زنگ والی پڑی دریاد اندر سوٹ کے کین دنے مچھلی او میری سوئی لے کے آئے جے جس بلے نا کیا وزیر اندہ اے کی مین سکتا اے مچھنیاں تیری سوئی لے کے آجان اے نگل کی تی ہزار مچھنیاں دن در سو نے دی سوئیاں لے کے آگئی آنے بادشاہ کیا لگا نانا میری سوئی لے کے آجاؤ اگر سو نئی چاہی دا بادشاہ کیوں چھڑ نی سی جس بلے جناب والے نا کیا زنگ والی سوئی آگئی وزیر کہن لگا بادشاہ نا سو نا چھڑ دی تائی بادشاہ کہن لگا مین سو نا چاہی دا مین بادشاہ چھڑ گیا اند کوئی نا اے تُو چھوچیا کوئی نہیں جہ میں اے بادشاہ چھڑ دی اللہ نے میں بار پر تی عطا کر دی تی اے بادشاہ چھڑ دی تی باہر بار تی عطا کر دی تی او دو تے بندے بھی میرے کی نال دا گال نسان چند دے اون جناب والا اے مایک جڑھا گلے نو سندے اندے تے اندے جانور بھی کی نال دے میری گل من دے تے آج سویا اون ایک جگہ تے عضرت ابراہیم بن عدب رحمت اللہ بی کے نا تے قرآن پڑھ رہنے قرآن پڑھ دیا نا تے ایک بابا جی کول آئے بابا جی کول آکے آکے کھانا کھانا جی کھانا ایک بادشایسی وقت دا انہوں ایک فقیر آکے پوچھ دیا کھانا کھانا جی انہوں جس میں پوچھے آنا تے انہوں کیا میں پوکھنی تسی کھالو تے بابا نے اللہ کے دعا کی تی تے غیب جو کھانا آگیا جس میں کھانا آیا دو روٹیاں تھوڑا جی سالن بابا جی کھا کہ فارغ ہوئے نا جس میں فارغ ہوئے نا کہ یا اللہ آتا کر یا اللہ جس میں حضرت عبراہیم دین آدم نے دعا کی تی اللہ نے پورا دستر خان اتا کر دیتا اے او دین در انوا اقسام دکھانے رکھے ہوئے نے ہر قسم دیکھانے آگے جس میں حضرت عبراہیم آدم نے کھانا کھانا شروع کی چاہے اس بابے نو بلا لے آئے بابا جا کھانا 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 کہ فارغ ہوگے حضرت عبراہیم آدم گل بابا پچھل گائے دستر خان کی دعا آئے بابا اللہ دی بار گا چھوٹا جا گھر چھڑ کے آیا بادشاہ چھڑ کے آیا جی میں کوئی اللہ دی راج قربانی دین دا پھر اللہ وہ اس حساب نہ لطا فرما حضرت عبراہیم بن آدم رحمت اللہ آلہ ہر چیز چھاڑ دیتی جنگ نہ جناب اللہ اللہ کر دینے کیوں کہ سچی توبہ کر سچی جدو بندہ ڈیو ڈیو رحمت بندہ دیو ڈیو ڈیو کلك ڈیو 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 موسیقی